حدیث ہیں برے صغیر کے اندر ان کی تاریخی حقیقت کیا ہے ویلیم ویلسن ہنٹر اس کی جو کتاب ہے آور انڈین مسلمانز اس کے اندر اس نے لکھا کہ ہم نے وہابیوں کے بارے میں کام کروایا اور بدنام کیا پھر بعض مولنیوں سے کتابیں لکھوائی گئی آپ سب سے زیادہ کون سے شخصیت سے متاثر ہوئے ہیں عالم کی ایک گھری کی رفاقت دس سال کے متعلق سے بہتر ہے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ لفظ اہل حدیث اگر ہم استعمال کیے بغیر دین کا کام کرے تو زیادہ کر سکتے ہیں ہمارا گھر جو ہے اسی میں لیبریر اس کا نام تھا مختبہ اہل حدیث ایک اور گھر تھا اس کا نام تھا آشیانہ اہل حدیث ایک اور گھر بنائے اس کا نام رکھا کشانہ اہل حدیث ایک اور گھر بنائے اس کا نام رکھا اہل حدیث منزل ایک اور گھر بنائے اس کا نام رکھا مقام اہل حدیث جو چوک تھا جس میں مسجد تھی اس کا نام رکھا چوک اہل حدیث اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آسمان جتنا بڑا لکھ سکتے ہو تو لکھو اہل حدیث آپ کے والدے گرامی کو شہر پنجاب بھی کہا جاتا تھا گاؤں گاؤں میں جا کر جس طرح لوگ پھیری لگاتی ہیں اور اپنا سودہ بھیجتی ہیں اس طرح ہر گاؤں میں جا کر وہ تبلیغ کیا کر جب انگریز کے خلاف بغاوت ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں اور بہت بڑے سطح پر ہوئی تو جن لوگوں نے کیا ان کو انگریز نے وہابی کا نام دے دیا تھا جو جماعتی تاریخ ہے مسلکی تاریخ ہے تنظیمی تاریخ ہے اس پہ کیسے آپ نے عبور حاصل کیا مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کی وہ نگار شات ہم وہ پڑھ لیں تو ہمیں پتا چلے کہ تنظیم ہوتی کیا ہے کہ بادب بانصیب بے عدم بے نصیب اور یہی وجہ ہے کہ میں علماء اکرام کی ہمیشہ عزت کرتا ہوں اور کوشی کرتا ہوں کہ آگے بڑھ کے ان کو مینوں اور جتنا عدب ہو سکتا ہے احترام ہو سکتا ہے میں ان کا کرتا ہوں کتاب اللہ حدیث مصطفی کی ترجمہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی رہنما عظیم صحافی غازی اسلام بے باق خطیب محترم رانہ محمد شفیق خان پسروری آج ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ان کی حالات زندگی سمیت ہم جماعت کے بارے میں بہت اہم سوالات کرنے جا رہے ہیں آپ کا خاندانی پسے منظر جو ہے وہ اس وقت تو آپ چونکہ زلہ سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے اس سے پہلے کیا شروع سے ہی آپ زلہ سیالکوٹ سے تھے بسم اللہ الرحمن 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 میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور آپ کے توسط سے آپ کے چینل کا میرا تعلق تو شروع ہی سے پسرور زلہ سیالکوٹ سے اس لئے کہ میں پیدا وہی ہی ہوئا تھا البتہ میرے والدے گرامی انڈیا سے ہجرت کر کے جب پاکستان بنایا ہے ترسیم ہند کے بعد پاکستان جب بنا تو بھارتی پنجاب وہاں سے منتقل ہوئے تھے ان کا ویسے ابائی کسوہ جو ہے وہ حابری جلہ کرنال تھا جو آج گل ہریانہ میں ہریانہ پہلے پنجاب کا حصہ تھا بلکہ قیام پاکستان سے پہلے کا پنجاب جو ہے وہ دلی کے کناروں سے شروع ہوتا تھا اور پشاورتہ کی جاتا تھا تو اس میں سے جو ہنا علاقہ تھا ہریانے میں وہ ابائی تھا لیکن والد صاحب آ چکے تھے امرت سار کے قریب بلکل امرت سار سے جرا ہوا ہے جنڈیالہ گروہ وہاں خطیب تھے وہیں کام کرتے رہے تحریک پاکستان کے لیے بھی مسئل کے اہل ادیس کے لیے بھی اور اسی دوران میں ان کی سکھوں کے ساتھ لڑائی بھی سکھوں نے حملہ بھی کیا تھا اور جن لوگوں نے انہیں دیکھا وہ انہیں معلوم ہے کہ والد صاحب کے پورے جسم پہ زخم تھے کرپانوں کے ہاتھ بھی کٹ گیا تھا چہرے پہ بھی تھے یہ سکھوں کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے ہوا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ کارکن تھے اور جنڈیالہ گروہ میں مسئلہ محلہ تھا تو سکھوں کے محلے بھی تھے تو وہاں ایک بچی خاتون جو ہے کہہ لیں یا نوجوان لڑکی اس کو سکھوں نے قتل کر رہے اور اس کی لاش نہیں اٹھانے دے رہے تھے تو والد صاحب اپنے چند دوستوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ گئے اور پھر ان کے محلے سے ان کے گروہ میں سے اٹھا کے لے آئے تھے تو انہیں بڑی خار تھی کہ یہ نوجوان جو ہے والد صاحب نے ایک گروہ بھی منایا ہے تو اس حوالے سے آپ کے والد گرامی کو شہر پنجاب بھی کہا جاتا تھا اس کی کیا حقیقت والد صاحب کا ایک انداز تھا بڑا یعنی بے باق قسم کا وہ مسئلہ کی تبلیغ کے حوالے سے دین کی تبلیغ کے حوالے سے کوئی باق محسوس نہیں کرتے تھے مثلاً اگر کسی جگہ کسی غیر مسلم نے اسلام پر کو بات کی ہے تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ میں کس محول میں ہوں کس جگہ ہوں کوئی میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے سامنے کے تو شروع ہو جاتے تھے اسلام کی وقالت کے لئے صحیح سے عیسائیت کے ساتھ ان کے منازدے ہوئے اس طرح مرضیت کے حوالے سے ان کے کئی منازدے ہوئے ہمارا علاقہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں سب سے بڑی تعداد قادیانیوں کی ہمارے علاقے میں جی جی تو جگہ جگہ ہوتے تھے اور اسی وجہ سے سیکروں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو غیر مسلم سے مسلم ہوئے تھے ماشا اور جن لوگوں نے اپنے عقاعد صحیح کیے وہ تو بہت بڑی تعداد ہے مرضی صاحب کا ایک طریقہ یہ تبلیغ تھا کہ وہ ٹانگا جسے اردو میں یکہ کہتے ہیں اس پہ سپیکر لگا لیتے ہیں سپیکر بھی بڑے کم ہوتے تھے اس وقت بیٹی پہ چلتے ہیں تو گاؤں گاؤں میں جا کر ہوں جو ہیں ان کی اصلاح ہوئی اور لوگ جو ہیں عمل بالحدیث کی طرف آئے کتاب سنت کے مسلک کی طرف آئے ماشا اور کئی علماء ایسے ہیں جو والد صاحب کی تبلیغ کی وجہ سے یعنی علمی طور پر دینی حوالے سے دینی تعلیم کی طرف ہیں مثلا شیخ الحدیث ہوئے ہیں مولانا محمد عظم ہزاروں کی تعداد میں ان کے شگیرد ہیں بہت بڑے شیخ الحدیث تھے ہمارے مرکزی ناظم تعلیمات بھی رہے ہیں ناظم امتحانات تو وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے ہمارے والد صاحب کے حوالے سے کہ اگر حضرت پسروری نہ ہوتے تو شاید ہم بھی جو ہے گمراہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں مٹکے ہوتے اور اسی طرح کی زندگی گزار ان کا پورا خاندان ان کا پورا گاؤں جو ہے وہ ہو گیا تھا یعنی عمل بالحدیث کی طرف فعلیدیث ہو گیا تھا اور کتاب و سنت کی طرف تو وہ کہا کرتے تھے اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہم بھی کسی جگہ تیل جلا رہے ہوتے ہیں صحیح بات اسی طرح امیر محترم جناب پروہ حیصل ساجد میر حافظ اللہ ان کے والدے گرامی ہمارے پسرور ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے جب پاکستان بنا اس وقت وہ ہیڈ ماسٹر تھے اور پورے علاقے میں ایک ہی ہائی سکول تھا صحیح بات اور امیر محترم لیکن وہ اکثر خود فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا گرانہ علمی اور دینی گرانہ تھا لیکن مجھے جو دین کا شوق پیدا ہوا ہے وہ مولانا محمد الفیق پر سروری کی وجہ سے اور اسی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بھی عقیدت رکھتے ہیں اور یہ بھی کامی لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت علامہ عیسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ حیلہ ان کے والد صاحب کے بھی ہمارے والد صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تھے اور اسی وجہ سے کچھ عرصے تک حضرت علامہ شہید پسرور جاتے رہے ہیں پڑھنے کے لئے تو علامہ صاحب ہمارے والد کی وجہ سے مجھ سے پیار کرتے تھے اور بہت زیادہ پیار کرتے تھے آپ کا چونکہ علامہ صاحب کے ساتھ بھی بہت زیادہ مربت رہی ہے اس کی کیا خاص وجہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے دل میں ہر اس فرد کے لئے محبت ہے جو کتاب و سنت کے لئے کام کرتا ہے جو مثل کے اہل حدیث کے لئے کام کرتا ہے ہر اس شخص کے لئے میرے دل میں محبت ہے لیکن جو لوگ اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں وہ انتہائی محترم ہے میرے لئے اور شاید آپ نے دیکھا ہو یا نہیں دیکھا تو میں آپ کو اور آپ کے توسط سے دوسرے لوگوں کی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ باد بانسی بے ادم بے نسی اور یہی وجہ ہے کہ میں علماء اکرام کی ہمیشہ عزت کرتا ہوں اور کوشی کرتا ہوں کہ آگے بڑھ کے ان کو ملوں اور جتنا عدب ہو سکتا ہے احترام ہو سکتا ہے میں ان کا کرتا ہوں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کا چونکہ ہمارے والد صاحب کے ساتھ ایک تل کے خاطر تھا وہ ہمیں اس کا احساس تھا اور علامہ صاحب اس وجہ سے میرے ساتھ شفقت کرتے تھے آپ یہ نہیں کہ مثلا میں نمیم کلاس میں تھا جماعت نہم میں جب والد صاحب فوت ہو گئے تو اس کے بعد سے ہی میں علامہ صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور پھر جب میں کراچی میں پڑھا کرتا تھا درسے کا تعلیم تھا تو حضرت علامہ اس وقت بیرونی دنیا میں جانے کے لیے صرف ایک ہی انٹرنیشنل ائرپورٹ تھا اور وہ کراچی کا ائرپورٹ تھا تو علامہ صاحب جب بھی باہر جانا ہوتا تھا یا باہر سے آتے تھے تو کراچی لازمہ رکھتے تھے اور ان کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ کراچی جانے سے پہلے وہ مجھے فون کیا کرتے تھے میرے مدرسے کے آنا اور میں پھر ان کو لیتا ائرپورٹ سے جس ہوتر میں انٹھائرنا ہے وہاں اور پھر ایک خادم کی حیثی سے ان کے ائرپورٹ اترنے سے ائرپورٹ سے روانگی تک کا جتنا عرصہ ہوتا تھا میں حضرت علامہ شہید کے ساتھ ہوتا تھا اداروں میں بھی جاتے تو میں ساتھ ہوتا تھا لوگوں سے ملنے کے لیے بھی جاتے تو میں ان کے ساتھ ہوتا تھا بہت زیادہ اسی طرح جب انہوں نے کتاب لکھی آل اسماعیلیا تو اس کا جو مواد تھا جو کراچی سے فراہم کرنا تھا اگرچہ بعض شخصیات نے اپنا فراہم کیا لیکن وہ میرے ذریعے علامہ صاحب تک پہنچتا رہا ہے صحیح سے پھر اس دوران کے کئی اور واقعات میں ہیں تو یہ ایک وجہ تھی اور یہ ہمیں ایک اور ریکارڈ کی بات بتا دو جماعتی حوالے سے کہ علامہ صاحب کا آپ کو پتا ہے نا کہ ایک نظم انہوں نے الگ بنایا تھا ملکہ جمعیت حدیث کراچی میں ان کا نظم قیم کرنے والا میں شخص تھا حالانکہ میں اس وقت طالب علم تھا جماعتِ غربہ حدیث کے مدرسے میں جب علامہ صاحب جاتے تھے آتے تھے سب کو پتا تھا بلکہ ایک دفعہ تو علامہ صاحب باہر گئے تو کئی ہزار میں رقم تھی وہ مجھے دے گئے کہ یہ سمالنا میں واپس آ کے لے لوں گا تو میں تو چونکہ تعلیم لوں تھا میں نے مولانا عبدالعامان صلیفی جو امام ہے جماعتِ غربہ لے دی پاکرین نے ان کو دے دی امانت کے طور پر کہ کہیں میرے پار سے گمنا ہو جائے تو علامہ صاحب جب واپس آیا تو میں نے کہا جی وہ رقم کہلے گا لڑکوں کی دعوت کر دو اس وقت بہت پچپن ہزار پی آ اس وقت کا بہت زیادہ تھا تو اس طرح سب کو پتا تھا پھر میں نے وہاں جو ہے کئی تنظیمیں تھی اٹھارہ کے قریب نوجوانوں کی تنظیمیں تھی ان اٹھارہ تنظیموں کو میں نے جمع کیا انیس سو چوراسی میں جب حضرتِ مولانا حبیب المائی عزدانی پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کا نام میں نے رکھا تحریکِ اعلیدیث تو وہ سارے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کو یودہ لے میں نے خود نہیں یودہ لیا لیکن جس کو میں نے امیر بنوایا اس کا تحریکِ اعلیدیث کا وہ امیر بڑا جو ناظم سارا بعد میں اس ساری کی ساری تنظیمیں اعلیدیث یوتھ فورس میں میں نے کنورٹ کروائیں اور اسی کی بنیاد پر جمعیتِ اعلیدیث جو ہے تھی علامہ صاحب والی جو جمعیتِ اعلیدیث اس کا نظم میں نے قائم کروا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جمعیتِ اعلیدیث کا نظم جماعتِ غربہِ اعلیدیث کی جو مرکزی درسگاہ ہے جامعہ ستاریہ اسلامیہ گلشنِ اقبال میں اس کی جو مسجد ہے اس مسجد کے گیلری کے اندر اجلاس کر کے رکھا گیا نظم علامہ صاحب کی موجود کی تو یہ جو جمعیت اعلیدیث کی آپ نے بات کی ہے اس کا بھی مطلب اس کا نام بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ پہلے مرکزی جمعیت ہی تھا میں اس کی طرف بھی آنگا لیکن یہاں ایک زمین ایک چھوٹی سی اور بات ہے وہ بھی آپ کے کوشت ظاہر کر دوں چونکہ آپ میرا انٹیویو کر رہے تو میرے لیے ایک شرف کا باعث ہے کہ جامعہ ستاریہ کی جو مسجد ابن تیمیہ ہے جس کی گیلری میں جمعیت اعلیدیث کراچی بنائی گئی تھی اس کا پہلا خطیب میں تھا اور میں کافی عرصے تھا کہ جب تک میں کراچی میں رہا ہوں وہاں خطبہ میں دیتا رہا ہوں تو یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے تو جمعیت اعلیدیث کا جو آپ نے سوال کی ہے اصل میں تو جماعت ہے مرکزی جمعیت اعلیدیث پاکستان جس کی بنیاد رکھی گئی تھی چوبیس جلائی انیس سو اٹالیس کو بلکل ایسا مولانا امام الاسر مولانا محمد ابراہیم میرسی آلکوٹی کی صدادت میں اجلاس ہوا تھا اور اس میں منتخب ہوئے تھے بطور صدر اس وقت صدر ہوتا تھا امیر نہیں ہوتا تھا صدر کے طور پر سید دعوت غزنوی رحمت اللہ علیہ اور اس کے نازم میں عمومی یعنی نازم اللہ منتخب ہوئے تھے جناب پروفیسر عبدالکیوم محجب مبارک جنہوں نے بنائی ہے وہ ان کے دادا تھے یا والد تھے ان کے بیٹے تھے وہاں کے آج کال جو زبیرکیوم صاحب ہیں ان کے والدے گرامی تھے یہ نازم اللہ منتخب ہوئے تھے تو بعد میں حکومت پنجاب کی طرف سے ایک سرکلر جاری ہوا کہ کوئی سرکاری ملازم کسی جماعت کا عددار نہیں بن سکتا تو انہوں نے اس وجہ سے اسطیفہ دے دیا تھا تو اس کے بعد پھر مولانا تاولہ حنیف کچھ عرصے کے لیے قیم کام رہے اور پھر اس کے بعد مولانا اسمہی سلفی نازم اللہ بنے تھے تو نام تو یہی تھا لیکن ہوا یہ کہ جب سید ابوکر غزنوی رحمت اللہ علیہ کوئی نظامت سے معذول کیا گیا کچھ وجو کی بنا پر تو اس کے بعد سے پھر جو ہے نا جماعت کے اندر بقیادہ پسند اور ناپسند کے حوالے سے گروپ بندی ہوتی رہی تو پھر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ مولانا محمد عبداللہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مولانا محمد عبداللہ مولانا محمد عبداللہ تو شروع سے بڑے مؤثر تھے بالخصوص اپنے علاقوں کے حوالے سے اور بہت بڑی تعدادی چونکہ وہ بھی استاذ رہے ہیں حدیث کے تو ان کا ایک حلقہ اثر بہت بڑا تھا تو ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جو مرکز جمعیت اہل حدیث کی قیادت ہے وہ صحیح طور پر کام نہیں کر رہی تو زیادہ حق کا دور تھا یہ لوگ زیادہ حق کے خلاف تھے جمہوریت پسند تھے باقی لوگوں کو زیادہ حق سامنے منزل سے شورا کا رکن بنا لیا تھا تو یہ بھی نشاکی کی وجہ تو انہوں نے الگ سے گروپ بنا لیا مرکز جمعیت اہل حدیث کے نام پر تو یہ اصل میں وہ باتیں ہیں جو ہے تو تاریخ کا حصہ لیکن جن کا ذکر کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے ایک کارکن کے لیے جو چاہتا ہے کہ ساری لوگ جو ہے ایک پلیٹ فارم پر آجے اور جو دائی ہو اس بات کا کہ ہمیں مل کر ایک جماعت جو ہمارے اصلاف کی جماعت ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے اس کے لیے یہ دکھا بیس ہے لیکن بارال چونکہ میں تاریخ کا تعلیم ہوں اور شاید وہ تاریخی گوشے جو میرے مطالعے میں آئے ہیں میرے مشاہدے میں آئے ہیں یا میری سماعت میں آئے ہیں بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا تو یہ الگ بنا لیا تو انہوں نے مرکزی جمعیت اعلیدیس ہی کے نام سے دفتر ایک قیم کیا اس کا مرکزی دفتر وہ بنایا گیا براندرت روڈ لاہور پر ایک شہزادی مارکیر تھی اس کی پہلی منظر پر یعنی گرون فلور سے اوپر تو دوسری طرف جو لوگ تھے مہمیہ فضلیق صاحب ناظمیہ اللہ تھے مولا مہین الدین لکوی صاحب امیر تھے ان لوگوں نے پھر عدالت میں جا کر یہ کہا کہ ہماری جماعت ہے شورہ کے ہم منتخب ہیں بقاعدہ جماعت ہے اور ہمارا یہ نام ہے ریجسٹرڈ ہے تو کوئی اور کس طرح یہ نام استعمال کر سکتا ہے جبکہ دوسری طرف لیٹر پیڈ چھپ چکے تھے تو انہی لیٹر پیڈوں پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ مرکزی جمعیت علیہ ہم جمعیت علیہ دیس ہیں صحیح 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 تو اس کے نام کاٹ کے پھر لیٹر پیڈ جاری ہوتے تھے اور اس کے جو پہلے امیر اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک علیہ دیس مطالبہ ایکشن کمیٹی بنی تھی گجرانہ میں اس کا جلاس ہوا وہ بنیاد بنی تھی جمعیت علیہ دیس کی صحیح صحیح تو جمعیت علیہ دیس کے پہلے امیر جو ہیں وہ شیخ علیہ دیس مولانا محمد عبداللہ تھے اور ناز میں اللہ جو منتقل کیے گئے تھے وہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ دیس تو تھوڑی عرصے کے بعد مولانا محمد صلی اللہ علیہ دیس نے جو ہے مازدت کار لی تو پھر ان کی جگہ پر علامہ عسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ وہ بنے تھے یہ تھا اس کا پس منظر تو اپنا میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں جمعیت علیہ دیس میں نے قائم کروائی اور جو اٹھارہ یونٹ تھے مختلف تنظیمیں تھی ان کو ایل ایڈیس یوت فورس کا بقیرہ یونٹ دے کے ان کو کنورٹ کر دیا تھا بعد میں جب میں وہاں سے مجھے علامہ صاحب نے بلوا لیا تھا اندیس سو چھاسی میں جب لاہور میں پہلا موچی دروازہ میں جلسہ ہوا اٹھارہ اپریل اندیس سو چھاسی کو تو اس سے پہلے مجھے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ تم لاہور آجو تو میں لاہور آجو اس وقت تیسی یونٹ تھے یوت فورس کے لاہور کے اندر جو اپنا کراچی میں چھوڑ کے آیا تھا پھر یہاں جب جلسہ عام ہوا ہے اٹھارہ اپریل اندیس سو چھاسی کو تو بہت بڑا جلسہ تھا لیکن امر واقع یہ ہے کہ اس وقت بہت تھوڑے لوگ تھے لاہور کے اندر جو تنظیمی طور پر حضرت علامہ شہ ایسے تو علامہ صاحب عوامی لیڈر تھے بہت بڑے خطیب تھے لیکن اس وقت کے جو اہل حدیث خطابات لاہور میں ان کی غالب ترین اکثریت وہ ملکسی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ تھی جو اصل میں تھی روپڑیوں کا کچھ اثرات تھے اور یہ لوگ علامہ صاحب کے خلاف تھے نوجوان ساتھ تھے لیکن اس جلسے کے اندر عوامی طور پر بہت بڑی تعداد آئی تھی بہت بڑا جلسہ تھا ایم آر ڈی کے جلسے ہوا کرتے تھے تو ایم آر ڈی میں بھی یہ علامہ صاحب کی خطابت جو ہے وہ جلسوں کو کامیاب کروایا کرتی تھی بلکہ موچی دروازے ہی میں ایک جلسہ ہوا تو اس میں علامہ صاحب کی تقریر سے پہلے ہر بھونگ مچی ہوئی تھی جو لیڈر آتا اس کے پارٹی کے لوگ نعرے مارتے دوسرے شرابہ کرتے رہتے لیکن علامہ صاحب جب آئے تو علامہ صاحب نے اس انداز سے خطاب فرمایا کہ خموشی اور سکتہ تاری ہو گیا تو اس کے اگلے روز نظیر ناجی بہت بڑے کالمنگار تھے اس وقت نوائے وقت کے تو انہوں نے لکھا علامہ احسان الہی تقریر یعنی علامہ احسان لے زہیر نہیں علامہ احسان لے تقریر اور انہوں نے کہا کہ جلسہ اگر کامیاب ہوئے ہیں تو صرف علامہ احسان لے زہیر کی تقریر کی وجہ سے تو اس وجہ سے بعض لوگ جو تھے ایم آر ڈی کے تو علامہ صاحب کے ساتھ ایک دو لوگوں نے کچھ تلق باتیں کی تو علامہ صاحب نے کہا کہ یہ پڑی ہے تمہاری میں تمہیں اس سے بڑے کار کے دکھاؤں گا شنانچہ اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چلا جو علامہ صاحب نے جلسے کی ہے جمعیت اہل عدیس کی طرف سے مثلاًا لاہور سے شروع کیا اس کے بعد آپ نے سیالکوٹ میں کیا اس کے بعد آپ نے فیصلہ باد دوبی گاٹ میں کیا پھر اس کے بعد کسور کے اندر جلسہ عام ہوا شیخ اکرہ کے اندر سخت گرمی جون کے مہینے کے اندر بہت بڑا جلسہ ہوا پھر پنڈی کے اندر جلسہ کیا بہت بڑا اور پنڈی میں گھتگو کرنے سے پہلے انہوں نے اس وقت کے عامر زیاءالحاق مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ لے لیا ہے گھر تیرے گھر کے سامنے تو بہت بڑے بڑے جلسے کیا تھا تو لاہور کا جلسہ تھا یہ تہل حدیث کی بنیاد کا مثلا ایک تنظیم تھی نوجوانوں کی جو شمالی لاہور کے اندر کام کرتے ہیں تنظیم المسلمین کے نام جی جی ان کے ساتھ پہلے میں نے مذاہرات کی ہے میری باتوں کا کہاں اثر ہونا تھا میں تو اپنا ان کے لیے ایک باہر کا آدمی تھا یہ نوجوان تھا پھر علامہ صاحب کے پاس لے کے گئے تو پوری کے پوری تنظیم یونٹ بن گیا ایک یونٹ بنا ہوا تھا بگم کوٹ کا وہ علامہ صاحب کے ویسے متقیت تھے پھر ایک دو یونٹ میں نے بنایا درس بڑے میاں کا بنایا مغلپورہ کے اندرے بنایا پھر اس طرح علامہ صاحب نے اٹھارہ پریل کو جلسہ عام ہوا بیس کو پھر لارنس روڈ میں اس وقت کوٹھی تھی تو وہاں استقبالیہ دیا کارکنوں کے لیے تو اس استقبالیے میں لاہور کے مختلف علاقوں کے لیے آپ نے جو ہے وہاں آرگنیزر مقرر کیے ان لوگوں نے پھر کام کیا پھر ماشاءاللہ کام چلتا گیا ہم بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ آپ نے پہلے لفظ اہل حدیث کی بات کی ہے کہ اہل حدیث لفظ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے اور بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں بہت سے ایسے ساتھی کہتے ہیں کہ لفظ اہل حدیث اگر ہم استعمال کیے بغیر دین کا کام کرے تو زیادہ کر سکتے ہیں ان کے بارے کیا کہنا چاہیں تو اس کا مطلب جن لوگوں نے لفظ اہل حدیث کے ساتھ کام کیا انہوں نے دین کا کوئی کام نہیں کیا انہوں نے تو پھر جانے قربان کیا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ساری مسلمان ہیں بلکل ایسا لیکن یہ ایک وصفی نام ہے صفت کے طور پر جو استعمال ہوتا ہے مثلا جو تاریخ کا طالب علم ہے یا جو کتابوں کا مطالعہ کرنے والا ہے اس کو معلوم ہے کہ اہل حدیث کا لفظ مروج کیوں ہوا اہل الرائے والکیاس ایک گروپ تھا اور دوسری طرف تھے اہل الحدیث اہل الاسر بھی انہیں کہا جاتا رہا ہے اہل سنہ بھی کہا جاتا رہا ہے اہل سنہ کا لقب جو ہے اہل تشیعوں کے مقابل نہ ہو گیا تو اہل الرائے والکیاس کے مقابل اہل الحدیث ہو گیا یہ تو ایک وصفی نام ہے پتہ چال جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں صحیح بار یعنی وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کو بنیار بنا کر آگے چلنے والے یعنی جو اپنی پہچان ہی چھپانا چاہتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس حوالے سے کتنا کام کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سخت ترین دشمنیاں تھی مخالفتیں تھی اس وقت لوگوں نے ہمارے اسلاف نے اس کے لئے کام کیا اور ہمارے شہدان خون دے کر یہ حالات پیدا کر دیئے کہ لوگ اب اہل حدیث کا لفظ آتا تھا ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں سنیں یہ کہتے کیا ہیں اس لئے کہ ان لوگوں نے اپنی جردت کے اور جردت اظہار کی وجہ سے اور اپنے بے باق گفتار کی وجہ سے اور اپنے بے مثال کردار کی وجہ سے لوگوں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ سوچے اس لئے کہ یہ لوگ اچھی بات کرتے ہیں ہمیسا سچ بولتے ہیں جردت کے ساتھ بولتے ہیں دلکار کے بولتے ہیں آمروں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں جمہوریت کی بات کرنے والے ہیں اس کے لفظ پر کان کھڑے کر لیتے تھے ایسے وقت میں آ کر کہنا کہ یہ نام چھوڑ دو جو آدمی اپنی شناخت ختم کر دیتا ہے بلکل وہ آدمی کبھی کام نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا نام اور اپنی شناخت چھپا کر بات کریں یہ منافقت کی ایک نشانی ہے صحیح بات کھل کے بات کرنی چاہیے اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کی دعوت صحیح ہے آپ کا نظریہ صحیح ہے آپ کی بات سچ ہے تو پھر کیا حرج ہے اس میں ہمنا اب جن تنظیموں کے نام سے کریں گے تو کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ آپ کون لوگ ہیں جو اہلِ حدیث ہیں یہ برے صغیر کے اندر ان کی تاریخی حقیقت کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ یا اس کے بعد آنے والے جو علماء تھے اکابرین تھے انہوں نے یہ لفظ اہلِ حدیث کو متعارف کروایا اس کے بارے اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے دیکھیں یہ تو بے علمی کی دلیل ہے ایسا ہی تراز کرنا اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ معروف کروایا تھا جب وہ چھوٹے تھے یا مدارس میں گئے تھے تو جن مدارس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی ان کے منتظمین ان کے اصادزہ وہ کیا کہلواتے تھے صحیح بات کوئی نام تو ہوگا بلکل ہے صحیح یہ سوائے جہالت کے اور کوئی بات نہیں ڈاکٹر ایوب قادری غیر اعلیدیس تھے ان کی ایک کتاب ہے تحریکِ ازادی اٹھارہ سو ستاون اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انگریز نے جب وہابیوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا اور کسی کے نام کے ساتھ صرف وہابی کا لفظ آ جاتا تھا بغیر تحقیقے اس کو پکڑ کے جیلوں میں پھینک جاتے تھے بلکہ خود انگریزوں نے لکھا ویلیم ویلسن ہنٹر جو ہے ڈبلی ڈبلی ہنٹر کے نام سے اس کی جو کتاب ہے اوار انڈیان مسلمانز اس کے اندر اس نے لکھا کہ ہم نے وہابیوں کے بارے میں کام کروایا اور بدنام کیا پھر بعض مولنیوں سے کتابیں لکھوائی گئیں مثلا ایک کتاب تھی اس کا نام تھا جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد مسجروں سے ان کو نکال پھینکنا چاہیے کفر کے فتر ہوئے ان کو بغیرہ جاگیریں دی گئیں ان کے وظیفے مقرر کیے گئے اس چیز کا اطراف جو ہے ڈبلی ڈبلی ہنٹر نے کیا ہے آور انڈیان مسلمان میں جس کا ترجمہ ہمارے ہندوستانی مسلمان کے نام سے ہو چکا ہے ایسی باتیں بے شمار ہیں اب طریق میں جائیں تو آپ کو رہے ڈاکٹر یوب کازی نے لکھا ہے کہ اپنوں اور پیرائیوں کے اپنے اور پیرائیوں کے رویے کی وجہ سے انہوں نے پھر اپنا نام جو ہے نا وہابی کی جگہ اہل حدیث کو مشتہر کیا میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جن کو وہابی کہا جاتا تھا ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں ہو چکی تھیں لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ موجود تھے تو کوئی تو نام ہوگا وہابی کا لقو تو دیا تھا انگریز نے تو اس سے پہلے کیا نام تھا اہل حدیث اب دیکھئے ایک کتاب تھی شاہ جہان کے دور کے اندر لکھی گئی تو اس کا نام ہے منتخب اللغات شاہ جہانی فارسی کے اندر ہے فارسی کی لغت کی کتاب ہے اس میں ایک کردار ہوا ہے ہمارے برسگیر میں رتن ہندی وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں صحابی ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سات سو بات کی بات ہے وہ دعویٰ کرتا تھا میں صحابی ہوں تو اس کے بارے میں لکھا ہے منتخب اللغات کے اندر منتخب اللغات شاہ جہانی فارسی کی جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بعض علماء گفتن آن از صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولے اہل حدیث انکار می فرمودن اب رتن ہندی کو بعض علماء جب کہہ رہے تھے کہ یہ صحابی ہو سکتا ہے تو اس وقت جو اہل حدیث انکار کر رہے تھے وہ کون تھے شاہ جہاں ہی کے دور کے اندر ایک بزرگ نے کتاب لکھی تھی فارسی میں مقصدنِ اسرار لکھنے والے تھے عبد الرحمان چشتی تصوف سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بقیادہ شروع میں لکھا کہ یہ کتاب حضرتِ میندین اجمیری چشتی کے باطنی اشارے سے لکھ رہا صحیح اس کے آغاز میں وہ لکھتے ہیں کہ اہلِ وصول کے دو گروہ تھے ایک کو اہل الرائے کہا جاتا تھا ایک کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا اور اہل الحدیث وہ تھے جو اپنے نظریات کی بنیاد یا اپنے فتوے کی بنیاد یا اپنی بات کی بنیاد رکھتے تھے قرآن اور حدیث اور اسی کتاب کے اندر عبدالرحمن چشتی نے اپنے سے پہلے ایک آدمی تھا علاو دولہ سمنانی اس کی دو کتابوں کا حوالہ دے کر یہی بات کوڑ کی ہے ایک اس کی کتاب تھی جواہر التفسیر اس میں اپنا جو ہے نا اہدن السراط المستقیم کی تفسیر کے اندر علاو دولہ سمنانی نے یہی بات لکھی ایک اس کی کتاب تھی اس کے اندر بھی اس نے یہی بات لکھی تو برے سغیر کے مسنفین اگر اہل حدیث کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس کو ایک مسلمانوں کا بڑا گروہ بنا رہے تھے تو وہ کون لوگ تھے کوئی تھے تو ان کے لئے کہا جا رہا تھا اسی طرح سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے گنیت التالبین اس کا ترجمہ کیا تھا ملہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے ملکل ایسا ہے اور ملہ عبدالحکیم سیالکوٹی یہ ہم مکتب تھے حضرت مجدد دل افثانی کے ان دونوں کے استاد تھے ملہ کمال سیالکوٹی اور یہ ملہ عبدالحکیم سیالکوٹی وہ ہیں جن کو دو بار شاہ جہان چاندی میں توڑا تھا اور چاندی ان کے سپرد کی انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا گنیت التالبین کا تو اس میں ایک عبارت ہے گنیت التالبین کی کہ اس کا ترجمہ انہوں نے فارسی میں یہ کیا کہ تو کوئی گروہ تھا جس کو اہل حدیث کہا جاتا تھا تو اس کا تذکرہ کیا ملہ عبدالحکیم سیالکوٹی اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بشار مقدسی جب آیا اس علاقے میں تو اس نے یہ علاقہ دیکھ کہ سندھ کے بارے میں جو اس نے کتاب اس نے لکھی تھی اپنے سفر نامہ اس کا نام تھا آسانو تقاسیم فی مارفتل اکالیم اس میں اس نے لکھا تھا سندھ کے رہنے والے جو ہیں اکثریت اہل حدیث کی ہے اور اس کی اس بات کو کوڈ کیا ہے چچنامہ کے اندر تاریخ سندھ کے اندر تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ عبد الرحمن چشتی نے اپنی کتاب جو میرات الاسرار کے اندر بحث کی فارسی تھی فارسی کا اردو ترجمہ کیا ہے میرات الاسرار کا آپ کے اردو بازار کی جو الفیصل ہے انہوں نے وہاں سے مل جاتی ہے بسید کتاب ہے میرات الاسرار کی یہ بارت آپ کے سامنے رکھی عالورت الرسکا کی یہ بارت آپ کے سامنے رکھی پھر جواہر التفاصیر کی پھر علامہ عبدالحکیم سیال مولانا رشید امن لدیانوی دیوبانی مقتبہ فکر کے بہت بڑے آل ان کی یہ کتاب ہے اس کی جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر تین سو سولہ پر ایک عبارت ہے وہ کہتے ہیں کہ دوسری تیسری صدی میں مسلمانوں کے درمیان جزی اور فروعی قسم کے اختلافات پیدا ہوگی تو اس وقت سے جو حق ہے یا اہل سنت ہے وہ چار گروہ تو وہ ہے نا جو اہمہ کی تقلید کی وجہ سے معروف ہیں ہنفی شافی مال کی حملی اور اہل حدیث کے درمیان تقسیم ہو گیا اور اسی وقت سے پانچوں یہ گروہ جو ہیں کام کر رہے ہیں آپ جس طرح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اب میں آسان تقسیم کی جو بات کر رہا تھا بشار مقدسی کی اس کے اس حوالے کو کہ سندھ کی اکثریت اہل حدیث کی ہے یعنی مسلمان جو موجود ہیں ان میں اکثریت اہل حدیث کی ہے اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آج بھی وہ علاقہ موجود ہے اس کو اڑور کہتے ہیں لیکن پرانی کتابوں میں اس کو اڑور بھی کہا جاتا ہے دریائے سندھ کے کنارے پر اور یہ وہ علاقہ تھا جس میں ایک شہر آتا تھا منصورہ ایک تو جماعت سلامی کا ہے نا ایڈ کواٹر لیکن اصل میں منصورہ ایک ریاست تھی مسلمانوں کی جو سندھ میں قیم ہوئی تھی بعد میں دریاء برد ہوگی تھی اس کا کچھ حصہ جو ہے آج بھی اس کے اثار موجود ہیں منصکر سے آپ دریاء اتریں گے تو وہاں پرانی پرانی امارات ہیں کھنڈرات ہیں مسجدوں کے نشانات ہیں وہ الور تھی محمد بن قاسم کو جب عزول کیا ولید بن عبدالرک نے تو اس کے بعد جس آدمی کو بنا کر بھیجاتا نا محمد بن قاسم کی جگہ پہ وہ کمران وہ ایک بہت بڑا محدث تھا دل کو اور ان کے شگردوں میں سے سندھ کے اپنا بعض ایسے راوی ہیں جو بقیدہ سہا ستہ کے راویوں میں شمار ہوتے ہیں اللہ تو بشار مقدسی کی اس عبارت کو کوڈ کی ہے چچنامہ کے اندر بھی تاریخ سندھ کے اندر بھی کوڈ کیا جاتا ہے اور اسی طرح حوالہ دیا ہے سید سلمان ندوی نے اپنے ایک دو مضامین کے اندر جن کو نقوش کے رسول نمبر کی جل تین کے اندر نکل کیا گیا ہے تو یہ سارے کے سارے حوالے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں لوگ تھے اہل حدیثنا وہ ہوا دراصل یہ کہ جب انگریز کے خلاف بغاوت ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں اور بہت بڑے سطح پر ہوئی تو جن لوگوں نے کیا ان کو انگریز نے وہابی کا نام دے دیا تھا اور وہابی کہہ کر جو بھی کہتے ہیں نا یہ وہابی ہے تو بغیر تفتیش کو اسے پکڑ لیتے تھے دریائے ابور شور دریائے ابور دریائے ابور ابور دریائے شور کالا پانی کی سزائیں دی جاتی تھی یہ لوگ کے اندر ڈال دیا جاتا تھا بے شمار مقدمات ہیں اور اس حوالے سے ہمارا ایک لٹریچر بڑا ہوا ہے ڈاکٹر کیام الدین نے پٹنا کے اندر پی آئی ڈی کی بقیرہ تھیسس لکھا تھا وہابی مومنٹ کے حوالے سے جس کا ترجمہ نفیس اکایڈمی نے کراچی سے وہابی تحریک کے نام سے شائع کیا پھر اس کے بعد مولانا غلامرسو المیر کی کئی کتابیں ہیں اس حوالے سے سید احمد بریلوی شاہ اسمن شہید کی جو تحریک تھی وہ یہی تھی بلائت علی انائت علی یہ سارے یہی کردار تھے سید نصیر الدین وغیرے یہ سارے یہی کردار تھے بہت بڑی تحریک تھی اور اسی تحریک کا سمرہ تھا جو بہادر شاہ زفر کے دور کے اندر آیا جس کو کہا جاتا ہے نا تحریکِ ازادی کی بنیاد جو ہے در حقیقت وہی تھی وہی تھی تو بقیدہ ایچ ال گیبرٹ کی ایک کتاب تھی ڈٹرائیلا بہادر شاہ اس کا اردو ترجمہ جو ہے لاہور میں شائع ہو چکا ہے لاہور کی اپنا یہی الفیصل والوں سے مل جائے گا مقدمہ بہادر شاہ کے نام سے وہ ملتے ہیں انگریز رہا لکھنے والا اسی طرح انگلش کی یہ کتاب ہے فریڈی مومنٹ جس کا ترجمہ فریڈی تحریک کے نام سے کیا ہے جو بعد میں ٹی ٹو میر اور دودو میہ کے یہ سارے کے سارے وہی لوگ تھے وہی کردار تھے جو وہابی تحریک کے نام سے بدنام کیے گئے تھے اور جن لوگوں نے تحریکِ ازادی کی بنیاد رکھی تھے بلکل ایسا ہے سمجھے نہیں تو یہ بہت بڑی تعداد تھی تو ہوا یہ کہ جب کہا جاتا تھا وہابی پکڑ لو اور پکڑ لو ان کے کتابیں لکھوائی گئیں ان کو مسجدوں سے انکال کے باہر پھینکا جانے لگا تو اس وقت پھر مولانا ابو سید محمسین بٹالوی نے بقیدہ رٹ کی تھی اور کہتا ہے جو ہمارا اصل نام ہے ہمیں تو ہمیں کیوں بدنام کر رہے گے ایک ایسے نام کے ساتھ جو ہم نہیں وہابی تحریک در حقیقت تحریک تھی شیخ محمد بن عبدالوہاب کی اور ان کو بھی وہابی کہہ کر بدنام کیا گیا ورنہ اگر ان کے نام کی طرح منصوب کی جاتے تو پھر محمدی تحریک ہونا چاہیے تھا وہابی تو ان کے عبدالوہاب تو ان کے والد کا نام تھا دوسرا یہ تھا کہ انگریہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں نفرل پھلانا چاہتا تھا یہاں کے اہل حدیثوں کے خلاف تو اہل حدیثوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم وہابی ہیں مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی اس میں اس بات کی نفی کی ہے انہوں نے کہا ہم شیخ محمد بن عبدالوہاب کی جو تعلیمات ہیں ان کی تائید کرتے ہیں ان کا جو تحید پسندی کا جو تحید کے حوالے سے کام ہے اس کو ہم پسند کرتے ہیں لیکن ہم وہابی نہیں ہیں بلکہ ہماری تحریک جو تھی اس سے پہلے کی تحریک ہے ہم اہل حدیث ہیں اور اسی چیز پر بکیرہ تھی میری جو کتاب ہے لگوی اہل حدیث ہمیں جو منصوب کر رہے ہیں اس تحریک کی طرف اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں لیکن اس لحاظ سے ہم وہابی ضرور ہیں کہ وہ وہاب ہے بلکل ہے صحیح اور ہم اس کے ساتھ نسبہ رکھتے ہیں اس وجہ سے ہم وہابی ہیں صحیح بات اور یہی چیز پیر نصید الدین گولر وی جے جے انہوں نے کہا تھا کہ جانتے وہابی کون ہوتا ہے وہ ہے وہاب صحیح بات ان کا خلیب بڑا مشہور رہا تھا اور جو اس کے زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا جتنا قریب ہوگا اتنا بڑا وہابی صحیح بات تو اس لحاظ سے تو ہم وہابی لیکن تحریکن ہم وہابی نہیں صحیح صحیح اہل حدیث ہیں یہ چیز جو ہے نوٹ کر رہے ہیں تو محمد حسین بٹالوی نے یہ کہا تھا ورنہ مولانا محمد حسین بٹالوی جن سے پڑے تھے وہ کون تھے وہ بھی اہل حدیث تھے اور وہ جن سے پڑے تھے وہ کون تھے یا اس دور کے اندر مثلا انیس سو چھے کے اندر تنظیم سازی کی گئی تو تنظیم سازی تب ہی ہوئی نا کہ افراد تھے تو ان کو اکٹھا کیا یہ تو نہیں ہوا کہ تنظیم بنا کے لوگوں کو پھر کیا گیا ہو اور پورے برزنس کیل سے آئے اور بہت بڑی تعداد تھی بیہار کے اندر بنگال کے اندر اور یہی وجہ ہے کہ بقیادہ تحریک کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ وہابی تحریک سے منسلک صرف بیہار اور بنگال کے اندر ساڑھے تین لاکھ لوگوں کو سزائیں دی گئی تھی اور اتنی بڑی جائداد بحق کے سرکار ضبط کر لی گئی تھی جو بیہار اور بنگال کی ایک تہائی زمین کے برابر تھی اور یہ صرف میں نہیں ہم نہ کہتا ہی ہے مولانگلہ مرسول میر نے صرف نہیں یہ لکھا بلکہ نیشنل کالج کراچی گورنمنٹ کا کالج ہے اس کا ایک مجلہ تھا علم آگ ہی اس کا بقیرہ نمبر شائع ہوا تھا تحریکات ملی نمبر دو حصوں کے اندر وہ میرے پاس موجود ہے اس میں یہ بات لکھی گئی یہ تحریکات کا حوالہ بھی دی گئی وہابی تحریک کا حوالہ بھی دیا گیا فریڈی مومنٹ کا بھی حوالہ دیا گیا اور بعد میں تحریک ازادی جو چلی اس کا بھی حوالہ دیا گیا کون ہیں مولانگلہ میں ایک اور آپ کو بات بتا ہوں ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے نا انہوں نے بھی ایک مضمون لکھا تھا جو شائع ہوا تھا جنگ کے اندر اس دور کے اندر بڑی پرانی بات ہے انہوں نے برسگیر کی پہلی مسجد کی بات کی اور اس مسجد کے اوپر کرالہ کے مالابار علاقے کے اندر وہ مسجد ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کی تاریخ تعمیر جی بالکل وہ ہے چھے سو اٹھائیس ایسوی صحیح اور آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب فوت ہوئے ہیں وہ چھے سو بتیس میں فوت ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھے سو بتیس ایسوی یعنی آپ کی وفات سے بھی چار سال پہلے کی وہ مسجد ہے مالابار کے علاقے کے اندر صحیح اور وہ مسجد ہے الہدیس کی مسجد ہے اللہ تو کیا کہیں گے جی کب سے ہیں الہدیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے سمجھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف نام رکھ دینے سے کوئی الہدیس نہیں ہو جاتا وہ بندہ الہدیس ہے جو رکھتا ہے بنیادی طور پر اپنا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ بلکل ایسے الہدیس کہلائے یا نہ کہلائے ہم اسے الہدیس مانتے ہیں اور الہدیس نام رکھ کے اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور کی طرف دیکھتا ہے ہم اسے الہدیس نہیں مانتے ہیں تو اس لیے اس لقب کے اوپر شرمانہ نہیں چاہیے بلکہ فخر کرنا چاہیے اس لیے کہ کائنات کے جو بہترین لوگ ہیں محدثین کرام وہ سارے کے سارے الہدیس کہلاتے تھے تو اتنا برا لقب تو نہیں کہ اس کو چھپایا جائے یا اس سے الہد کی اختیار جیسا کہ آپ نے ابھی بات کی ہے اس کو نہیں چھپانا چاہیے اور آپ نے اتنی زبردست قسم کی تاریخ کو ہمارے سامنے رکھا ہے یہ جو جماعتی تاریخ ہے مسلکی تاریخ ہے تنظیمی تاریخ ہے اس پہ آپ یدے طولہ رکھتے ہیں اس پہ کیسے آپ نے عبور حاصل کیا دیکھے بات یہ ہے کہ میرے لیے ہمیشہ ایک چیز جو ہے میں ہمیز کا کام کرتی ہے وہ ہے مولانا ابو الکرام آزاد کا ایک فکرہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں وقت کے ہر لمحے سے کچھ نہ کچھ کشید کرتا تو میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرا وقت زائع نہ ہو تو میں جو ہے کتابوں میں موں مارتا رہتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ میں بزرگوں کے پاس بیٹھتا اور وہ ابن رشد نے کہا تھا کہ عالم کی ایک گھڑی کی رفاقت دس سال کے متعلق سے بہتر ہے تو بیٹھا تو کریں علماء اکرام کے پاس بزرگوں کے پاس ان سے سنتے رہے سمجھتے رہے اور پھر دل اور دماغ کے اندر جاگزین کرتے رہے تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ لفظی اہل حدیث کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہمارا گھر جو ہے اسی میں لیبریر اس کا نام تھا مختبہ اہل حدیث ایک اور گھر تھا اس کا نام تھا اشیانہ اہل حدیث ایک اور گھر بنائے اس کا نام رکھا کشانہ اہل حدیث ایک اور گھر بنائے اس کا نام رکھا اہل حدیث منزل ایک اور گھر بنائے اس کا نام رکھا مقام اہل حدیث جو چونک تھا جس میں مسجد تھی اس کا نام رکھا چونک اہل حدیث اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آسمان جتنا بڑا لکھ سکتے ہو تو لکھو اہل حدیث اہل حدیث تو وہ ایک محبت تھی ہماری کیا کہتے ہیں گھٹی کے اندر پڑی ہوئی علماء کے ساتھ جو ہے لفظ کے ساتھ بھی علماء کے ساتھ بھی اور پھر علماء اکرام اس علاقے میں آتے تھے تو کئی کئی دن ہمارے والد صاحب کے پاس رہتے تھے پھر ان کی جو علمی بیعثیں ہوتی تھی چونکہ بیٹھے بھی وہی تھی لیبریری تو وہ اپنا بیعثوں کے اندر ہم خادم کی حیثیت سے چونکہ بڑا میں تھا تو اکثر خدمت گئی تو پھر وہاں بیٹھ جائے کرتے تھے تو بیسے سنتے تھے پھر اسی دوران میں ہوتا ہے کہ فلان کتاب اتارو تو کتاب کے ساتھ بھی پڑا کم از کم یہ پتہ ضرور چل گیا ہے کہ اس کتاب میں یہ بات تھیان ہوئی ہے یہ ہوئی ہے وہ بات میں پھر پڑھنا شروع کر دی ہے تو مطالعہ کی عادت جو ہے یہ بھی ابن رشد کی مہمیز تھی کہ اس نے کہا کہ میں نے شعوری زندگی میں صرف دو راتیں مطالعہ نہیں کیا ایک وہ رات جب میرا والد فوت ہوا اور ایک وہ رات جب میری شادی ہوئی تو میں نے یہ کوشش کی کہ میں اس رات بھی مطالعہ کروں جب میری شادی ہوئی تو کوشش یہ ہے کہ اب تو یہ عادت پڑھ گئے کہ اخبار میں روٹی آئے نا روٹی موائیں تو جو اخبار کا صفحہ ہوتا ہے اس کو بھی پڑھنے میں مجبور ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ پڑھتے رہیں سنتے رہیں پھر جب جو چیز ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہے ہماری جماعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ہماری تاریخ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ کیوں نہ پڑھی جائے تو اس کے لئے مطالعہ ضروری ہے میں یہاں ایک بات جو ہے نا ضرور کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں تک ہمارے نوجوان کوئے کے مینڈک مانچو ایک بار یہ بطور تفندن کے بھی ہے اور ایک علمیہ بھی ہے اسلام نگر فیصل آباد میں جلسہ ہوا کرتا تھا چودہ آگست کو ہر سال مجھے بلاتے تھے اب تو پتہ نہیں دو چار سال سے نہیں بلایا اس لئے کہ بعض میری باتیں جو میں کھری کار دیتا ہوں تو بعض لوگوں کو ناکوار اس علاقے میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر بہاودین کی عزیز داری میں ہیں ان کی میرا خیال ہے ہم شیرہ محترمہ وہاں لہتی ہیں ان کا بچے بھی ہیں تو وہاں ایک دفعہ مجھ سے پہلے ڈاکٹر بہاودین صاحب کے چھوٹے بھائی جو زبیر ہیں انہوں نے خطا فرمایا بڑا شخ خطا فرمایا تو میں نے کہا جی کہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے پچھا کہ ڈاکٹر بہاودین کو کون جانتا ہے ہاتھ کھڑا کریں چونکہ ان کا اصل نام ہے پرفیسر محمد سلیمان عزر ڈاکٹر محمد سلیمان عزر لیکن علمی کام جتنا انہوں نے کیا ہے اور ایک بہت بڑا احسان ہے اسی وجہ سے میں نے ان کو محسن ملت کا لقب سب سے پہلے میں نے دیا تھا پھر وہ قرارداد جس کے ذریعے سے ان کو بکارہ یہ لقب ملا وہ بھی میرے ہاتھ کے لکھی ہوئی ہے تو بہت بڑا نام ہے بہت بڑا احسان ہے مثلا دیکھیں نا پندرہ جلدوں میں تاریخی علیہ دیس لکھنا اور چھتر جلدیں ان کی شائع ہو چکی ہیں تحریک ختم انگود کے حوالے سے اب وہ حضرت شیخ القلب فلقلب یا نظیر ساندہلوی کے جو مقاتیب ہیں ان کو جمع کر رہے ہیں اسی طرح جو عیسائیت پر کام ہوا ہے علماء الہدیس نے کیا ہے اس کو بھی وہ جمع کر رہے ہیں اس کے بعد ان کا پروگرام ہے آریا سماجیوں کے حوالے سے دوسرے تو میں نے سوال کیا کوئی ہے جو ڈاکٹر بہاودین کو جانتا ہے جو جو جانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے یقین جانے مجمع سے ایک ہاتھ کھڑا نہیں ہوا میں نے دوسرے سوال کیا ناصر مدین صاحب کو کون کون جانتا ہے صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں مقبولیت کے اوپر حرف نہیں کر رہا کسی کے یہ اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے لیکن ہمارے لوگوں کی جو ذوق کی سطح ہے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں ہم لوگ کون کے مینک کی طرح ہوگی ہیں یہی معاملہ ہم نے اپنی عظیم شخصیات کے حوالے سے ہماری حد نظر جو ہے کسی ایک شخص تک رہ جاتی ہے بس ہم یہ نہیں رکھتے کہ اس سے آگے بھی کچھ بڑے لوگ تھے اب جو کام کیا ہے امام الاصر مولانا محمد ابن سیالکوٹی نے وہ کچھ چھوٹا کام ہے سید دعوت غزنوین نے جس دور میں پاکستان کے اندر مغرب پاکستان کے اندر صدار سنبھالی تھی یعنی ملک جمعیتہ اعلیدیز مغرب پاکستان بنائی گئی تھی اور ایک ایک فرد کو ان لوگوں نے جمع کیا تھا مولانا تعالی حنیف نے اس حوالے سے جو کام کیا مولانا ساکھ بٹی نے تنظیم سازی کے حوالے سے جو کام کیا اس دور کے ایک ایک فرد نے جو کام کیا مولانا اسمائل سلفی رحمت اللہ علیہ کی وہ نگار شاہد جو کتابی شکل میں اب شائع ہوگی ہیں گجنالہ کے ایک ادارے شائع کی وہ بھی ہماری جماعت پا رسان ہے ہم وہ پڑھ لیں تو ہمیں پتا چلے کہ تنظیم ہوتی کیا ہے نظم ہوتا کیا ہے اور کس طرح ان لوگوں نے کام کیا کچھ چھوٹا کام تھا مولانا سناولہ عمر السری رحمت اللہ علیہ کوئی چھوٹی شخصیت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کے نام کو ختم کیا جا رہا تھا آپ کے ایک ایک فرد کو پکڑ کے پھینکا جا رہا تھا جلوں کے اندر اس وقت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا تھا وہ چھوٹا کام تھا اور پھر آپ یہ تو فکر کریں کہ فتنہ ایک آدھیانیت کو سب سے پہلے پہچاننے والا اور سب سے پہلے تعاقب کرنے والا وہ کون تھا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کوئی چھوٹا کام تھا میاں نظیر حسین دہلوی کوئی چھوٹی شخصیت تھے استاذ پنجاب حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ جو نبینا ہونے کے باوجود ایک پہاڑ تھے علم کا کوئی چھوٹی شخصیت تھے یعنی ہم دیکھے تو صحیح نا کہ ہمارے طلاباء ہمارے نوجوان کہاں رہ گئے ہیں کون بتائے گا ان کو یہ باتیں صحیح بات ہمارے تو پڑا نہیں ہے جیب جیب قسم کے موضوع ہیں اور ہم چھوٹی ہوئی ہڈیاں جو ہیں ان کو اپنا پھر چوسنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں اپنی حد نظر کو وسط دینی چاہیے ہمیں اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے اپنے کابرین کے پاس بیٹھنا چاہیے اور بالخصوص جو ہمارے کابرین گزر چکے ہیں ان کی پہچان ہونی چاہیے ہاں اب دیکھیں مولانا محمد صاحب بٹی نے جو کام کیا ہے اگر وہی کتابیں ہم پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چلے ہمارے بزرگ کیا تھا اس وقت مولانا یوسف انور ہیں حافظہ اللہ ان کے بقیرہ انٹرویو ہونے چاہیے مسلسل ہونے چاہیے میں نے مولانا ساکھ بٹی کا اٹھارہ گھنٹے کا انٹرویو کیا تھا مختلف نشستوں میں اور کوئی سوال نہیں ہوتا تھا یعنی وہ بیٹھ جاتے تھے میں بیٹھ جاتا تھا شروع ہو جاتے تھے پھر انہوں نے جو کام کیا کچھ چھوٹا کام تو نہیں ہے بھئی اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھے ہیں بزرگوں کے پاس بیٹھنا شروع تو کریں ہماری تو دلچسپیاں پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے اور یہاں ایک بات میں بتا دوں جتنا کوئی کم پڑا ہوتا ہے اتنا وہ زیادہ اتراتا اور غرور کرتا ہے اپنے آپ پر اور اپنے علم پر حالانکہ علم وہ نہیں ہوتا ہے علم وہ سمندر ہے کہ جس کو جتنا بھی پانی پیتے رہے ہیں اتنا زیادہ نشاہ ہوتا رہتا ہے اتنی زیادہ تشنگی بڑھتی رہتی کوئی آدمی کامل نہیں ہوتا اور اگر کوئی آدمی سمجھ لینا کہ میں بہت کچھ ہو گیا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو ان چیزوں کو ذرا غور کرنا چاہیے تو رانا صاحب ہم یہاں پہ دو سوال آپ سے بہت اہم کرنا چاہیں گے ایک تو آپ نے علماء کرام کا بہت لمبا تذکرہ کیا ہے ان کے ساتھ آپ کی محبت ان کے ساتھ آپ کی عقیدت اور آپ نے بہت زیادہ جو ہے اس بات پہ بھی زور دیا ہے کہ کارکنان کو اور نوجوانوں کو بالخصوص اپنی جماعتی تاریخ جماعتی اکابرین سے شناسائی ہونی چاہیے ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے تو آپ سب سے زیادہ کون سے شخصیت سے متاثر ہوئے ہیں دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی ایک ہی شخصیت سے وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں کہ کہاں سے آئے روشنی آئے میرے گھر جہاں سے آئے خوبصورتی یا جمال جو ہے اس سے محبت کی جاتی ہے جہاں جہاں جمال ملے اس سے محبت ہوگی اسی طرح بزرگ جو ہوتے ہیں سارے کے سارے قابل اخترام ان سے اپنا میں نے ابن رشد کا حوالہ دیا میں نے ابو القلام کا حوالہ دیا مختلف عدوار کے ساتھ مختلف اشخاص جو ہیں زیادہ عبر کے ہمارے سامنے آتے ہیں بلکل ایسے مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو سب بس ہے نا نہ اس کو سامنے لائے جا سکتا ہے محبت وہ تو ہمارا ایمان ہے ایمان کی کاملیت نہیں وجہ ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر ایک سے کوئی نہ کوئی ہمیں نصیحت ملتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے ایڈیل ازم کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے بلکل ایسے حضرت عمرہ فاروق ہے نوستی سے لیکن ملنے والی شخصیات کے اندر میں کئی شخصیات سے متاثر ہوا مثلا اپنے والد گرامی سے متاثر ہوں وہ میرے لئے ایک ایڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں میں متاثر ہوا حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اور بہت زیادہ متاثر ہوا اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام پہلے میں کبھی سوچا کرتا تھا کہ میں اس کا نام ابو حریرہ رکھوں گا یا اس کا نام تارک زیاد رکھوں گا اونسان سہر رکھوں گا یعنی اس طرح کے سوچا کرتا تھا علامہ صاحب کے ساتھ ہوا تھے علامہ صاحب کی یہ ہونا اسی طرح خطابت کے اندر جو اثرات ہوتے تھے مولانا محمد رفیق مدن پوری تھے ہمارے والا صاحب کے دوست بھی تھے مولانا محمد شیخ پوری تھے وہ بھی ہمارے عزیز بھی تھے ان کے ساتھ بھی ان سے بھی متاثر ہوا اسی طرح حضرت پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ ان کی کئی چیزوں سے میں متاثر ہوں مثلا ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ہونا تو وہ محفوظ کر لیتے ہیں کسی اخبار کے اندر کسی رسالہ کے اندر فوراں کاٹ کے انہوں نے لفاوے لگ رکھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی یاد داشتے کے طور پر حالانکہ انہیں ہر چیز یاد بھی رہتی ہے لیکن پھر بھی وہ رکھ لیتے ہیں لیکن فلاں چیز فلاں کام فلاں فلاں اسی طرح انہوں نے کم لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے مختلف رنگ کے لفافے رکھے ہوتے ہیں شاپنگ بیک جو ہیں تو دمائیوں کے لیے الگ ہوتا ہے کاغذکات کے لیے الگ ہوتا ہے اس طرح فائلوں کے رنگ ہوتے ہیں اس طرح مختلف انداز وقت کی تقسیم جس طرح وہ کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ فائل ورک کا سسٹم جو ہے وہ پروفیسر ساج میری صاحب کے آنے سے شروع ہوا علامہ صاحب کے دور کے اندر زیادہ تر کام باقی دفتی کام ہوتا ہے لیکن علامہ صاحب زیادہ تر سینہ گزر پہ کرتے تھے ان کا کام کرنے کا ایک اور انداز تھا جس میں سب سے بڑا منصر جو تھا ان کا ایک تھا اپنے ذاتی رابطے بیتکلفی کے ساتھ اور دوسرا یہ خطابت اللہ رب العزن نے انہیں خطابت کا جوہر بکشا تھا وہ مسالی تھا لیکن باقیدہ فائل ورک جو ہے وہ پروفیسر ساج میری صاحب کے دور میں شروع ہوا پھر اسی طرح لیکن بنیاد حضرت علامہ شہید اور علامہ شہید رحمت اللہ علیہ بھی بعض معاملات میں حضرت پروفیسر ساج میری صاحب سے اسی طرح پھر ایک دور آیا کہ ہم نوافظار نسول اللہ خان کے پاس بیٹھا کرتے تھے ان کا ایک انداز تھا نفاست کے ساتھ سیاست کا اس سے بھی متاثر ہوئے اور وہ بھی علامہ صاحب کی وجہ سے ہم گئے خطابت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ عدمن ہوتے ہیں میں نے ایک دور میں میں مولانا بلکلامہ ذات کی کتابوں کا شہدہ تھا تو جہاں سے ملتی تھی میں لے لیتا تھا بعض ایسی کتابیں بھی تھی جو بعد میں پتا چلا کہ ان کی طرح منصوب ہیں اور بعض لوگوں نے کہا کی ہے کہ ان کا نام بیچا اس طرح بیچا کہ ان کی کسی کتاب میں سے کچھ ایک حصہ لے کر کے کتاب بنا دیں پرینٹ کر کے اسے کتاب بنا دیں ان کی فیلیں جو تھی الحلال کی اور البلاک کی وہ بھی بازار سے خریدہ کرتے تھے یعنی جو چیز ملتی تھی ان کے حالے پھر میں نے کراچی میں رہا کے فاضل اردو میں تاب کیا تھا پہلی پوزیشن لی تھی بقیادہ اخبارت میں شبید اور اس دور میں میں کلاسیکل اردو کا ایک طالب علم تھا ہمارے سکول کی دیوار پر ایک فکرہ لکھا ہوتا تھا کہ دو دن متعلہ نہ کرنے سے زبان میں تھوٹھا پن پیدا ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ گفتگو کریں تو اس کے لیے ضروری ہے متعلہ کرنا پھر مجیبرمن شامی صاحب ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے ایک بات بتائی وہ تھی کہ الفاظ کا برمحال استعمال یہ ہے فن کالم نویسی کا مضمون اور چیز ہوتا ہے کالم اور چیز ہوتا ہے اور اس لحاظ سے میں نے الفاظ کے برمحال استعمال اور شیر کے برمحال استعمال کے حوالے سے مولانا سناولہ مرسری رحمت اللہ علیہ کو بہترین پایا ہے ان کی تحریر کا انداز عام فہم تھا قاضی سلمان منصور پوری کی جو تحریر ہے اس کے اندر بلاغت ہے اس کے اندر اردو مولا ہے اور ایسی ایسی تراکیب ہیں جو پڑھنے والوں کو اور بہت پڑے لکھوں کو اور بڑے علمی لوگوں کو بھی ایک طالب علوں کی حیثیت دے دیتی ہے مولانا ابراہیم میرسیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کے ہاں جو تحریر ہے تسلسل تو اس میں ہے لیکن میں اس میں علمی اسطلاعات ہیں جن کو عام عالم جو ہے وہ بھی صحیح طور پر حل نہیں کر سکتا صحیح بات لیکن ان کا ایک بہت بڑا علمی مقام ہے مولانا سناولا اور ساری کے انداز میں عام تھا اور بہترین انداز میں وہ لکھا کرتے تھے اب عبدالحلیم شرر ہمارے تھے نا جن کو برد سگیر کا پہلا اسلامی ناول نگار کہا جاتا ہے دیپٹی نظیر حسین نظیر عامد ہمارے تھے نا جنہوں نے اردو ناول کے اندر ایک بڑا مقام پیدا کیا اور بقیدہ نستالیک ناول نگار ان کو شمار کیا جاتا ہے مولانا الطاوحسین حالی ہمارے تھے نا لیکن کس کو پتا ہے جو اسی کو پتا چل سکتا ہے نا جو اپنا پڑتا لے اور جانتا لے ہم تو چند وائزین تک محدود ہو کر رہے گی اور آج تو یہ صورت حالات ہے کہ وہ باتیں جن پہ ہمارے اقابر بقیدہ دوسروں کے ساتھ علمی بحثے کیا کرتے تھے بلکہ بعض اوقات مناظرے تک ہوتے تھے وہ ہمارے وائزین ہمارے جلسوں کے درام کہہ رہے ہیں کسی کو پتا نہیں چلتا ہے کہ یہ ہمارے نظری اور مسئلہ کے خلاف ہے یا حق میں ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم متعلق ہی حالت ڈالیں ناظرین یہ سیشن جو ہے بزم جماعت کے نام سے جیسے آپ نے تاریخ اہل حدیث پہ بہت سے اہم سوالات کے جوابات دیکھے سنے اور جاننے کی کوشش کی ہے یہ بہت لمبی نشست کا تقاضہ کرتی ہے انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو مسلسل جاری رکھیں گے اور ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں والسلام